نمازکار دوستو آپ سے بھی کیا سواگت ہے تو ہمارے پاس جلی بہت سارے سوال آتے ہیں کومنٹس آتے ہیں جس میں پوچھا جاتا ہے کہ ہماری ہستر اکھاؤں کو دیکھ کے بتائیے کہ ہماری لو میریز ہوگی یا پھر ارینج ہوگی اب دیکھئے ہمارے پاس ہاتھ کی فوٹوز بھی بہت ساری آتی ہیں پر جب ہم ان کے ہاتھ کی فوٹوز کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں لو میریز کے یوگ نظر نہیں آتے ہیں اور اسی پرکار سے اس ہاتھ کی فوٹو کو بھی اسی لیے ہی چنا ہے کیونکہ اس میں جو ہے لو میریز کے چانسز بہت کم ہیں اور وہ کیوں ہیں کیسے ہیں اگر آپ بھی جانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے آخری تک بنے رہیے گا ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں بھی اس پرکار سے ہی لائنز بنی ہو جیسے کہ اس ہاتھ میں ہیں اور جو لو میریز کا یوگ ہے آپ اسے پروپر طریقے سے جان پائیں گے کیا آپ کی جیون میں ہے یا نہیں تو شروعات کریں گے آپ کے ایک لائک کے ساتھ آپ کا زیادہ سمجھ نہیں لیتے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں شروعات کرنے سے پہلے جیسے کہ آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ اگر آپ لڑکے ہیں تو اپنے رائٹ اینڈ میں اگر لڑکی ہیں تو اپنے لیفٹ اینڈ میں ایک جانکاری کو دیکھئے گا اور اسی کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں ہم سے پرسنلی بات کرنا تو لنک ملے گا آپ کو دسکرپشن میں ہمارے انسٹاگرام اور ٹویٹر اکاؤنٹ کا جا کر آپ دونوں کانٹس پر فولو کیجئے جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر آپ کو جانکاری کے لیے دیکھنا ہے اپنا گروہ کا پروت جسے برسپتی پروت بھی کہہ دیتے ہیں اب انڈکس فنگر کے نیچے بننے والے اس پروت سے آپ جان سکتے ہیں کہ آپ کی جیون میں پرائیم ویوا کا یوگ بنے گا یا پھر نہیں بنے گا اور اس کو جاننے کا بہت آسان طریقہ ہے دوستو وہ کیسے دیکھیں کچھ اس پرکار آپ کی جو ہارٹ لائن ہوتی ہے جسے ہردیا ریکھا کہہ دیتے ہیں اب اگر یہ آپ کی گروہ پروت تک چلی جاتی ہے مطلب کہ آپ کے برسپتی پروت تک اگر یہ ریکھا جا رہی ہے تو یہ آپ کے لیو میریز کے چانسز کو بڑھا دیتی ہے مطلب کہ جسے آپ پسند کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بیوہ ہونے کے آپ کے چانسز گروہ ہو جاتے ہیں اور یہ چانسز اور بھی زیادہ تب بڑھ جاتے ہیں جب اس میں سے ایک چھوٹی سی ریکھا نکلتی ہے اور وہ آپ کی انڈیکس فنگر اور میڈل فنگر کے بیچ میں جو یہ گیپ ہے وہاں پر چلی جاتی ہے اب دیکھیں دوستو یہ چانسز اس لیے بڑھتے ہیں کیونکہ آپ کی فیملی بھی آپ کو پھر سپورٹ کرتی ہے اور یہی سب سے بڑی بادہ ہوتی ہے کسی بھی لیو میریز میں جہاں پر آپ کی فیملی والے سپورٹ نہیں کرتے ہیں یا پھر آپ کے گھر والے آپ کا ساتھ نہیں دیتے ہیں پر اگر یہ پوسیبیلٹی بن نہیں ہے تو دوستو آپ کو گھر والوں کا بھی ساتھ ملے گا اور آپ کی لیو میریز کے یوگ بھی جلدی بنیں گی اب اس کے بعد جیسے کہ آپ اس ہاتھ میں دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر جو ہے ہرٹ لائن چھوٹی ہے یا پھر یہ کہیے کہ ہر دے ریکھا جو ہے چھوٹی ہے اور گروہ پروہ تک نہیں پہنچ پائی ہے اور کافی زیادہ ہمیں یہاں پر ڈسٹنس دیکھنے کو ملتا ہے یہ پہلے ہی رکھ چکی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے یہاں پر آپ کو بتانا چاہیں گے دوستو کہ یہ سیدھا سنکیت ہے کہ یہاں پر لیو میریز کے چانسز بہت کم ہیں اور اوپر سے یہاں پر ارینج میریز کے یوگ ہمیں زیادہ نظر آتے ہیں اور اتنا ہی نہیں دوستو یہاں پر ویوہ میں بھی بیری ہو سکتی ہے جی ہاں کیونکہ ہرٹ لائن یہاں پر آپ کا ساتھ نہیں دے رہی ہے اور اوپر سے یہاں پر شادی میں ولمب ہو سکتے ہیں یا پھر یہ کہیے کہ دیری ہو سکتی ہے یہاں پر آپ کی عمر زیادہ ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ پچیس سال کی عمر کے بعد آپ کی شادی کے جیور میں یوگ بنیں یہاں پر آپ کی عمر زیادہ ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ پچیس سال کی عمر کے بعد آپ کی جیور میں شادی کا یوگ بنیں اور کئی بار تو پوسیبلٹیز یہ بھی بنتی ہیں دوستو کہ شادی کے لئے رشتہ آتا ہے پر بات پکی نہیں ہو پاتی ہے بار بار کوشش کرنے کے بعد بھی شادی کی بات ڈل جاتی ہے عمر نکلتی جاتی ہے تو اس پرکار کی جو ہیں ہمیں پروبلمز دیکھنے کو ملتی ہیں جب آپ کی ہرٹ لائن چھوٹی ہوتی ہے اب دیکھیں دوستو ارینج میریز کا جو یوگ ہے وہ آپ کی ایک ایسی ہردے ریکھا بھی بناتی ہے جو سیدھی نکل جاتی ہے مطلب کہ لمبی ہردے ریکھا تو ہے پر وہ گروہ پر جانے کی بجائے سیدھی چلی جاتی ہے تو آپ کے ارینج میریز کے چانسز بنتے ہیں اور جلدی شادی کے چانسز بنتے ہیں پر یہاں پر جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں ہرٹ لائن چھوٹی ہے تو یہاں پر ارینج میریز کے چانسز تو زیادہ ہیں ہی اور اسی کے ساتھ آپ کی جو شادی ہے وہ دیری سے ہوتی ہے جیسے کہ آپ کو بتایا اب ایک بات اور بتاتے ہیں دوستو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں وہ possibility بن رہی ہو جیسے کہ آپ اس ہاتھ میں بھی دیکھ سکتے ہیں ان کا جو گروہ ماؤنٹ ہے اس کے اوپر آپ کو آڈی ٹیڈی ریکھائیں دیکھنے کو ملیں گی کچھ اس پرکار سے تو اگر آپ کے گروہ پروت پہ بھی اس پرکار سے آڈی ٹیڈی ریکھائیں بنی ہوئی ہیں تو دوستو یہ آپ کے جیون میں confusion پیدا کر سکتی ہیں یا پھر یہ کہیے کہ الجن رہ سکتی ہے آپ کے مند میں کہ آپ کو کس اور قدم بڑھانا چاہیے مطلب کہ آپ کو love marriage کی اور قدم بڑھانا چاہیے یا پھر arrange marriage کی اور قدم بڑھانا چاہیے اور یہ آپ کے ایک کمزور relationship کو بھی دکھاتی ہے آپ کے پارٹنر کے ساتھ مطلب کہ شادی سے پہلے بھی problem آئیں گی اور شادی کے بعد بھی کسی پرکار کا ویگن آ سکتا ہے یا پھر یہ کہیے کہ من مٹاو رہ سکتے ہیں آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ کسی وچار پر متوید رہ سکتے ہیں مطلب کہنے کا یہ ہے دوستو کہ گریکلیش ہو سکتے ہیں گھر میں تو یہ جو possibility ہے اگر آپ کے ہاتھ میں بن نہیں ہے تو یہاں پر آپ کو سنبل کے آگے قدم بڑھانے کی ضرورت پڑے گی جمعواریوں کو بانٹ کے چلیں اپنے پارٹنر کے ساتھ کیونکہ یہاں پر آپ کو compromise کرنے پڑ سکتے ہیں اپنی married life میں جو کہ کرنے ہی پڑتے ہیں دوستو اور اسی کے ساتھ اگر آپ ساتھ مل کے کارے کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ ان سبھی باتوں کو ٹال دیں اور آگے چل کر اپنے relationship کو بھی strong کر سکتے ہیں اور اس بات کی پوچھتی آپ کو شکر پروس سے ہو جائے گی اگر آپ اس ہاتھ میں دھیان سے دیکھیں تو جو vertical lines ہیں اگر آپ سیدھا ہاتھ کھڑا ہاتھ کریں گے تو کھڑی رکھائیں جو ہیں اس ہاتھ میں آڈی ٹیڈی ہیں یا پھر ٹوٹی ہوئی ہیں مطلب کمپلیٹ نہیں ہے کسی کسی کے ہاتھ میں جو vertical lines ہوتی ہیں وہ ایک اس پرکار سے بنی ہوں گی لمبی ہوں گی تو یہ شب سنگیت مانے جاتا ہے یہ آپ کے strong relationship کو دکھاتا ہے آپ کے partner کے ساتھ پر اگر اس پرکار سے چھوٹی چھوٹی ہیں اور horizontal lines زیادہ ہیں مطلب کہ یہ رکھائیں جو ہیں پتلی بھی ہیں اور اس پرکار سے بنی ہوئی ہیں تو دوستو یہ آپ کے سنبند کوئے دکھتے دکھاتا ہے آپ کے partner کے ساتھ مطلب کہ جیسے کہ آپ کو بتایا یہاں پر گرہ کریش رہنے کے ہمیں chances زیادہ نظر آتے ہیں سنکیت نظر آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو تھوڑا سنبھل کے آگے قدم بڑھانے کی ضرورت پڑے گی اور یہاں پر آپ کے پریند ویوا کے chances اور بھی زیادہ تب کم ہو جاتے ہیں اور آپ کی شادی میں دیری اس لیے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر ایک اور possibility بنتی ہے دوستو جہاں پر آپ کی mind line جو ہے آپ کی life line سے دور ہوتی ہے مطلب کہ یہاں پر ہمیں gap نظر آ جاتا ہے normally ہاتھوں میں جو ہے mind line آپ کی life line کے ساتھ اس پرکار سے جڑی ہوئی ہوتی ہے یہ ایک point سے ہی ایک ساتھ شروع ہوتی ہیں پر اگر یہ والا gap نظر آ جاتا ہے تو دوستو ایسے لوگ independent رہنا پسند کرتے ہیں خود کا کارے خود کرنا پسند کرتے ہیں اگر ان کے کارے میں یا ان کے وچار میں کوئی اڑچن پیدا کرتا ہے یا تانگ اڑاتا ہے یا اپنی صلاح دینے کی بھی کوشش کرتا ہے مطلب کہ اپنی advice دینے کی بھی کوشش کرے تو ان کو بالکل بھی پسند نہیں آتا تو یہ اکیلہ رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں تو اس possibilities میں دوستو یہاں پر ان کے arrange marriage کے chances ہمیں زیادہ نظر آتے ہیں اور شادی میں بھی دیری ہو سکتی ہے تو دوستو یہ تھی کچھ خاص جانکاریاں جہاں پر آپ کو الگ الگ possibilities بنا کے دکھائی اور آپ کو آسان طریقہ بتایا جس سے کہ آپ اپنی ہسترے خاؤں سے ہی پتا کر سکتے ہیں کہ آپ کے جیور میں love marriage کے chances زیادہ ہیں یا پھر arrange marriage کے chances زیادہ ہیں آئی ہوپ کہ آپ کے سبھی ڈاؤٹ سے یہاں پر clear ہو گئے ہوں گے اگر ابھی بھی مند میں کوئی سوال رہ گیا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں آگے آپ کے سٹوپکے پر یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں سیجیسٹ کر سکتے ہیں پر ایک ضروری بات جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ پالی میسٹری 100% accurate نہیں ہوتی ہے ماننے والے مانتے ہیں اس کے اکارڈنگ ہی آگے قدم بڑھاتے ہیں بٹ اگر آپ کو ان سم میں بشواش نہیں ہے تو آپ اپنا بچار ہمیں کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں اور یہ ویڈیو پسنے آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جباہ دیں نیکسٹ ویڈیو کی اپڈیٹ کیلئے میں آپ سنگھوں گا ایک اور انٹریسنی دوپی کے ساتھ تب تک مجھے اجازے دیجئے گا نمازکار